یہ غالباً آپ اپنے قادری میڈیا کے لئے سوال کر رہے ہوں گے آپ اگر ان سے کہیں دو تین منٹ میں اکسا بھی چاہیے ہوں گے میں یہ بات ان کا سوال جواب دے لوں تو پھر بات ختم کرتے ہیں بات ایسی انہوں نے پوچھی ہے کہ جس کا جواب نارمل نہیں بنتا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ حضرت مفقر اسلام پیر سید القادر شاہ صاحب جیلانی مدہ ظلنالی آپ پاکستان تشریف لے جارہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ کوئی اچانک دورہ ہے یا کوئی تیشدہ پروگرام ہے تو اس کے لئے میں ارز کرتا ہوں کہ ایک تو تیشدہ پروگرام ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے قبل عالم میری دادی جان حضرت سیدہ بی بی جان فاطمہ اتنا خوبصورت نام ہے آج دو دفعہ میں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئیے یہ دو دفعہ نام لیا خدا کی قسم میری آنکھوں میں آسو آئے اور مجھے مزہ آگیا نام لے کے حضرت سیدہ بی بی جان فاطمہ گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ابباجان حضرت پیر سید علم شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عرصہ مبارک ہے 18 جن کو انشاءاللہ عزیز پاکستان میں منعقد ہونے والا ہے اس کی تیاریوں کے سلسلے میں بھی اور اس کے انعقاد ہونے کے سلسلے میں بھی کہ بالعالم تشریف لے جا رہے پاکستان لیکن پتہ یہ چلا ہے جیسا آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ کوئی مولوی صاحب ہیں ان کو یہ کافی سارا جنون چڑھا ہے کہ میں مناظرہ کروں گا مناظرہ کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ مناظرہ کس پر کرنا چاہتا ہے یہ اس کو خود بھی پتا نہیں ہے اس کی کتاب پڑھیں تو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر مار رہا ہے تقریب سنیں تو اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کرنا کہا جاتا ہوں لیکن بنیادی طور پر جو اس کو پرابم ہوئی ہے ہم نے آج سے کئی سال پہلے ایک بات کی تھی وہ یہ جب لوگوں نے کہا کہ نعرہ تقبیل لگاؤ نعرہ رسالل لگاؤ بس اس کے بعد نعرہ تحقیق لگاؤ اس پہ حضرت علی کا نام آ جاتا ہے اس لئے نعرہ حیدری مت لگاؤ یہ شیعوں کی علامت ہے یہ شیعوں کی علامت ہے یہ سنیوں کی علامت نہیں ہے تو ہم نے یہ بات کہیں تھی کہ نعرہ حیدری لگانا یہ شیعوں کی علامت نہیں ہے یہ نبی کی سنت ہے یہ سنیوں کی نشانی ہے ہے اگر نعرہ حیدری لگانا شیعوں کی نشانی ہے اس کا مطلب ہے حضرت علی شیعوں کے کچھ لگتے ہیں تمہارے کچھ نہیں لگتے تو ہم نے اس کے یہ جواب میں کہا کہ نعرہ تکبیر بھی نعرہ رسالت بھی نعرہ حیدری بھی یہ آل سنت کی نشانی ہے اور پرانا چلا آ رہا ہے اس کو جاری ہوئی ہے اس کے بعد جو مرضی نعرہ لگا ہو ہاں جو نعرہ تحقیق لگاتے ہو نعرہ تحقیق ہم نے کہا کہ حق چار یار جب کہتے ہو نا حق چار یار تو اس سے ہمیں اس وجہ سے اختلاف ہے یا تو اس سے بغزے عنہ بیعت کی برو آتی ہے یا بغزے صحابہ کی برو آتی ہے کہ کیوں کہا کہ اگر تم خلافہ راشدین کا نعرہ لگانا چاہتے ہو تو حق پنج یار کہو اس لئے کہ خلافہ راشدین چار نو پانچ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت 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 کررار علیہ السلام یہ پانچ خلافہ راشدین ہیں چار نہیں ہیں اس لئے حق پنج یار کا نعرہ لگاؤ اگر نعرہ تحقیق خلافت کا معنی لینا چاہتے ہو اور اگر تم اس سے صحابہ اکرام مراد لینا چاہتے ہو تو پھر حق سابی یار کہو نا سارے صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک سارے صحابہ اس میں رائے کسی کی بھی کسی کو بھی حق سے نکالو نا اگر صحابہ کا نعرہ لگاؤ تو حق سابی یار اگر خلافہ راشدین کا نعرہ لگاؤ تو حق پنج یار یہ ہمارا تھا اس میں کوئی برائی ہے بھلی صحیح بات ہے کہ نہیں خلافہ راشدین کے اگر عزت کو تحفظ دینا چاہتے ہو تو پنج یار اگر صحابہ کا عزت کو تحفظ دینا چاہتے ہو تو حق سابی یار اس میں کیا برائی ہے لیکن ان کو بڑی تکلیف ہوئی انہوں کہا کہ یار یہ کیا کیا پھر انہوں نے جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا انہوں نے اس کے جواب میں کرنے کی کوشش کی لیکن بات اب مناظرے کی کی ہے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں حضرت عبالعالم جو کتاب لکھی ہے زدہ تو تحقیق مسئلہ تفضیل پر اس میں نعرہ حیدری کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا ہے اس میں بتایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نعرہ حیدری جو ہے نا یہ خود لگایا ہے جبریل نے لگایا ہے من کا جو ہے جو جنت کا فرشتہ جو جنت کا گیٹ کیپر ہے رضوان یہ اس نے لگایا ہے سرکار نے خود لگایا ہے جنگِ بدر میں لگا ہے جنگِ اہود میں لگا ہے جنگِ خیبر میں لگا ہے جنگِ احضاب میں لگا ہے اللہ اللہ اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے بات کہی ہے نو کتاب لکھی ہے کتاب کا جواب دو کتاب موجود ہے تمہارے سامنے جس کو مناظرہ کا بہت چھوک ہے وہ کتاب دیکھیں نو یار کتاب کا جواب دو اس سے اگلی بات ہے مناظرہ کرنا چاہتا ہے کہ بالعالم اسی مقصد کے لیے پاکستان آ رہے ہیں اور کل کل کی گہری شیف میں کہ بالعالم نے جو بات فرمائی ہے نو میں اس کے پیشے نظر یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت تو تُو کل عالم کی بات بڑی ہے تم اسے بات کر اور میں یہ بات بتاؤں گا مولا علی کی بات کرنی یہ تم نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ مولا علی لا وارث ہے اور مولا علی کی ابھی شاگرد بھی زندہ ہے مولا علی کے محید بھی زندہ ہے مولا علی کی اولاد بھی زندہ ہے تم نے کیا سمجھ لیا علی کا نام کھو نہیں لے سکتا نہیں علی کا نام چلے گا جب تک اسلام باقی ہے علی کا نام باقی رہے گا اور یاد دکھو علی کا نام دنیا میں بھی کام آئے گا علی کا نام قیامت میں بھی کام آئے گا اس لیے کہ مولا علی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں سرکان وہ فرمائے یہ کسی میں جنت و نار ہے علی خدا ہو جائے گا اور علی جس کو جنت کا صدقے دے گا وہ جنت میں جائے گا اور جس کے سرکار کا فرمان ہے کسیب جنت و نار علی ہے اور امام ابن عجل مکی رامت اللہ تعالی نے اپنی کتاب السوائق المورکہ کے اندر لکھتے ہیں کہا کہ قیامت کا میدان ہوگا اور لوگ جنتی لوگ جو اپنے آپ کو جنتی سمجھ لے ہوں گے جنت کی طرف جائیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا ان سے بھی ایک سوال باقی ہے ان سے پوچھا جانا ہے کہ وہ سوال کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے کلمیں تم نے پڑھے نمازیں پڑھی ذکاتیں دیں اور مولا علی کی محبت کی ذکات بھی ادا کیا کہ نہیں اگر حضرت علی کی محبت میں بنتا کامل نہ ہوا امام ابن حضر مکی السوائق المورکہ آپ کی کتاب آل سنت نزی کی کتاب مسلمہ ہے تسلیم شدہ ہے سارے آل سنت اس کو مانتے ہیں اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جب تک بندہ حضرت علی کی محبت کے امتحان میں پاس نہیں ہو جائے گا اس طرح تک جنت کا سہرکیٹ اس کو نہیں ملے گا سرکار مسلم شیف کی حدیث ہے مسلم شیف کی حدیث ہے حضرت علی فرماتے ہیں خود روایت کرتے ہیں اور امام مسلم اس کو روایت کیا حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا ہے جس نے زمین سے اناج کو اگایا ہے اس رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے مطفیٰ نے مجھ سے آت کیا وعدہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغز نفاق ہے جو تجھ سے محبت کرے بری مومن ہے اور جو تجھ سے بغز کرے وہ منافق ہے یعنی حضرت علی کی محبت جو ہے نا وہ ایمان حضرت ابو صحیب خدری رضیزہ فرم کہتے ہیں ہم منافقوں کو حضرت علی کے بغز سے جانا کرتے تھے تو بغز کس را پتا چلتا ہے یہ اسی طرح پتا چلتا ہے جب نعرہ حیدری لگے اور کیوں کہے نا لگانا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ محبت تیسری کا نا لگانا کبھی ایسے ہوگا ہے کہ جس سے مثلا آپ مفقر سلام کے نعرے لگائیں تو بگنے میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے محبت ہو کی تو منع کرو گا نعرہ حیدری لگے اور آپ منع کریں تو یہ محبت کا ثبوت ہے یا بغز کا ثبوت ہے اگر بغز کا ثبوت ہے تو پھر سرکار کا فرمان سن لو سرکار نے فرمایا کہ علی سے بودھ رکھے منافقی ہو گا تو جن لوگا نے یہ کام کیا ہے وہ اپنے کاغذات سب حال پر رکھیں پاکستان آمد ہونے والی ہے انشاءاللہ نزیز یہاں بیٹھ کر بھی چیلنج کیا ہے پاکستان آ کر بھی تمہارے ساتھ بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کتنی ساری تمہارے اندر رحم بحمدی تعالیٰ آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہیں شاید آپ کے ساتھی ہیں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا انشاءاللہ جبکہ یہ کھاڑا لگے گا تو غوث پاکستان کے پتا چلے گا انشاءاللہ عزیز کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جہاں نظر کرم ہوگی آپ کی توجہ ہوگی تو پھر سارے بیڑے پار ہوں گے مجھے یہ سوچ پہ بتائیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کون سی کتابیں پڑھی تھی کون سے مدرسے پڑھے تھے لیکن کسی مدرسے پڑھے بغیر کوئی کتابیں دیکھے بغیر بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے بعد والے لوگ جو بعد میں آئے ہیں جو ہم نیر آپ ہیں آج ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں آیتیں پڑھتے ہیں اور ساری حدیث کا مجموعہ ہمارے سامنے ہیں لیکن وہ صحابی جو مکہ میں شہید ہو گئے جنہوں نے پورا قرآن دیکھا ہی نہیں جنہوں نے پوری حدیث سنی نہیں جنہوں نے کبھی حج کیے نہیں اس معنی میں جس معنی میں فرض ہوا ہے وہ لوگ وہ صحابی جو مکی زندگی میں انتقال کر گئے شہید ہو گئے سرکار کا پورا دین دیکھ نہیں سکے مجھے بتاؤ ہمارا ایمان افضل ہے یا ان کا ایمان افضل ہے پورا قرآن ہم مانتے ہیں پورا قرآن ہم نے دیکھا ہے پورا قرآن ہم پڑھتے ہیں بتاؤ پورے قرآن کو دیکھنے والے افضل ہیں یا نامکمل قرآن کو دیکھنے والے افضل ہیں کہا کہ وہ نامکمل قرآن کو دیکھنے والے افضل ہیں کہا کیوں کہا اس لیے کہ لوہ بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب دن بدعاب تیرے وجود میں خباب تیرے محیط میں خباب نبی پاسم کو دیکھ لیا ایمان پورا ہو گیا سرکار کو مان لیا ایمان پورا ہو گیا بعد میں آنے والا کوئی کیسا ہو صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کی توجہ مل جائے علی کی توجہ مل جائے سارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں انشاءاللہ دنیا منظر دیکھے گی اس مقصد کے لیے عزت قبل عالم پاکستان تشریف لے جا رہے ہیں اور ہم نے پہلے ہی وہاں لاہور جنہوں نے ہم سے یہ بات کی تھی ہمارے علماء کرام جو ہیں پاکستان کے ہمارے ساتھی علماء کرام وہ پاکستان لاہور میں جا کر رضی قبل عالم کی طرف سے چیلنج دے چکے ہیں چیلنج دے چکے ہیں امراض یہ ہے کہ انہوں نے جو چیلنج کیا تھا اس کو ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ دن رکھو جگہ رکھو اور شرائط رکھو پھر بات کرو تو انشاءاللہ وقت قریب آ رہا ہے وہ منظر دیکھیں گے آپ بھی ہم بھی دیکھیں گے کہ جس آج جو چیلنج کرنے والے مرگن میں مدان میں آئیں اپنی بات پیش کریں نعرہ تحقیق پر بات کریں تو نعرہ ایدری پر بات کریں تو مسئلہ تفضیب پر بات کریں تو جس مسئلے پر بھی بات کرنا چاہیں دنیا دیکھے گی انشاءاللہ نزیز کہ اللہ اس کے رسول اغاث فاقہ کی نگاہ چاہیے اللہ اس کے رسول کا کرم چاہیے مالی بغداد شہر شہر جلان کی نظریہ نائج چاہیے عرض کے ملعالم فرماتے ہیں ہم کبھی کسی کو چیلنج کرتے نہیں ہیں یہ ہمارا دستور اور ہمارا شعار نہیں ہے کہ ہم کسی کو چیلنج کریں ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں لستور اور ہمارا شعار نہیں ہے کہ ہم کسی کو چیلنج کریں ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں لیکن جو چھیڑے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ چکا ہے لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا میں سمیت ہوں اس کا کچھ اشری اشیر جواب ہو گیا ہے آئندہ دوبارہ یہ سوال کرنا اگلے پرام میں پھر ہے کیونکہ ابھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا ٹھیک ہے اگلے پرام میں پھر میرے باگے کر کے سوال کرنا اہل بیت اتہار کی نبی پاک رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی سچی محبت فعا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بِلَا عُلْمُ بِهِينَ وَاعْخِرِ بَعَوَانَا لِحَمْدُ اللَّهِ بِلَعَالَمِينَ السلام علیسي مصلای عُلَىٰ موسیقا 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 موسیقا